اسلام علیکم گائز کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ اچھے ہوں گے اور الحمدللہ ہم سب بھی اچھے ہیں اور یہ رات کا وقت تھا عرباز آ چکے تھے آفیس سے اور کوئی کام سے گئے تھے یعنی کچھ کھانے کا لینے کے لیے گئے تھے کیونکہ گھر پہ تو کچھ اس وقت کچھ سامن کی ضرورت رہی ہوگی تو وہی لینے گئے تھے کیونکہ ایسا ہوتا ہے نا کہ کچھ سٹوریج فکرہ کرنے کا فریج فکرہ تو تھا نہیں تو جو بھی چیزیں ہوتی تھی بس طورت لیتے تھے اور بناتے تھے اور شروعات بس دو ہی دن ہوئے تھے بنانے شروع کیے تھے کیونکہ دو ہی دن پہلے ہی گیس فکرہ آیا تھا اور بہر کا کھا کھا کے بھی بہت زیادہ بھوڑ ہو گئے تھے تو بس وہی چیز تھی اور یہ دیکھیا آج سوچا تھا کہ انڈے الو کا سالن بنائیں گے تو مکسی تھی نہیں تو سوچا کہ کیسا بنایا جائے تو بس کھڑا مسالے کا بنا لیا تھا اور کافی اچھا ٹیسٹ بھی آیا تو پھر اس کے بعد دیکھئے ہم لوگ آئیکیا میں آئے تھے گھومنے کے لیے سے سوچا کہ کہیں جائے جائے اور بس کہا کہ ایسی جگہ چلتے ہیں جہاں اس سے پہلے جب آپ آئی ہوں گی تو وہاں نہ گھومی ہو تو وہیں چلتے ہیں تو کہنے لگے کہ چلی آئے یہاں چلتے ہیں آپ کو اچھا لگے گا تو بس ہم لوگ آ گئے تھے شام کا ٹائم تھا اور کافی اچھا لگا بہت زیادہ اچھا اور کافی بڑا ہے آئیکیا اور اس کے جو فرنیچر ہے جو سامان ہے سارے بہت اچھے ہوتے ہیں اور کوسٹلی ضرور ہوتے ہیں لیکن بہت اچھے ہوتے ہیں تو دیکھ کے بہت اچھا لگا من تو ایسا کرتا ہے کہ ساری چیزیں لے لے لیکن ایسا کچھ ہوتا نہیں ہے جو لے پائیں تو ہم لوگ نے گھوم کے ہی اپنے آپ کو تسلیح کر لیتے ہیں کہ چلے گھوم لیا دیکھ لیا یہ ہی بہت ہے اور سوفے بغیرہ تھے آپ گھوم کے تھک جاؤ تو یہ ہے کہ آپ بیٹھ کے بھی فوٹو بھی کچا سکتے ہو بیٹھ بھی سکتے ہو اس طرح سے تو کافی اچھا کہ آپ کو کوئی بھی مول بغیرہ جاتے ہیں تو گھومنے میں آپ کو دو تین گھنٹے لگ جاتے ہیں تو بس ایسا ہی تھا گھوم کے دھکان بھی لگتی تھی تو چلے تھوڑا بہت بیٹھ جائیں چیئر بغیرہ ہوتی ہیں جو بھی تو دیکھ لو کافی اچھا لگا اور کچھن کا جو آئیٹم ہے وہ بھی بہت اچھا ہوتا ہے بہت اچھا لگا اور یہ جو سارا کچھن سیٹ اپ ہے یہ بھی بہت اچھا سے تھا کہ کافی اچھا لگ رہا تھا ساری چیز سیٹ کری ہوئی تھی تو کافی اچھا لگتا اور پھر ہم لوگ کافی گھومیں کیونکہ اوپر نیچے ایسے فلور میں ہوتے تو کافی چیزیں ہوتی ہیں اور بہت اچھا لگا ہم لوگ ایسا تھا کہ اس سے پہلے جب جھنوری میں گئے تھے یہی سال میں جو تھا 31st کو ہم واپس آئے تھے وہاں سے تو ہم نے کافی ہمارا عزبن دونوں گئے ہوئے تھے تو کافی چیزیں ہم نے ممبئی کی گھوم لی تھی اور قریب قریب پونے دس ہونے لگا تھا ٹائم ہو چکا تھا دس بجے ویسے بند ہو جاتا ہے تو ہم لوگ اب واپس ہونے کے لیے تھا کیونکہ کیپ اگر ہم کو کرنا تھا تو ٹائم لگ جاتا تو پھر ہم لوگ نکل رہے تھے اور بس وہاں نکلے ہیں اور یہ دیکھئے سارے لوگ بہا بھر آ گئے تھے شوٹ شرکت ہو گیا تھا ہاں ہاں دیکھ رہا پورا خالی بڑا ہے اسے ملو ہاں 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 موسیقی 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 چلتا اور صاف صفائی چھوٹا بھی گھر ہو لیکن صاف صفائی رکھو تو بہت اچھا لگتا ہے اور بہت اچھا لگتا تھا ایسا کچھ نہیں یہاں بہت اچھا لگتا تھا کیونکہ مارکٹ وغیرہ بھی سب نزدیک تھا ہم ہی میں جا کے یہ سارے جو سامن تھا ہم نہیں جا کے لے آئے تھے اور جو ضروری تھا کیونکہ بچے کا بات ہے آڑ بجے تو اس کے پہلے ہم نے گا لا کے رکھ لیتے ہیں پھر اس کے بعد بنائیں گے کھانا بچے کو بھی اچھا لگ رہا ہے کیونکہ گھر کا کھانا ملا ہے نہیں یہ تو بہت مشکل ہوتی ہے روز یہی سوچتے رو کی کیا بنانا ہے کیا کھانا ہے کیا مانگانا ہے بس یہی چلتا رہتا تھا تو کم سے کم اچھا ہے کی ایک ٹائم تو کھا لیتے ہیں گھر کا اور پھر دیکھیں ہم نے سوچا تھا کی کیا بنائے تو پھر ہم نے لے آئیتے پھر سے بھنڈی کیونکہ بچوں کو بھنڈی اچھی لگتی ہے اور رہتی بھی اچھے بن بھی جاتی جلدی سے تو دال بنا لیے تھا بھنڈی اور چاپل چڑھائے تھے اور روٹی بہار سے لائے لیتے ہیں تو بس اس طرح سے کھانا بھی بن گیا تھا اور بچے بھی آنے والے تھے تو بس تیاری میں تھے کہ وہ آئیں اور پھر اس کے بعد ہم لوگ کھانا کھائیں گے تو بس اس طرح سے ساری چیزیں ہو گئے اور اچھا بس ایسی چلتا رہا روز کچھ کچھ ایسا رہتا تھا مکان کا بھی ڈھونڈنے کا تھا کہ مکان بھی چینج کرنا ہے اور یہ دیکھیں ہمارا صبح کا ناشتہ تھا روز ہم بریڈ اور کافی لے لیتے تھے اور یہ کپڑے دھولے ہوئے تھے تو اس کو تہانے کے لیے رکھے تھے تو بس مکان تو دیکھا ہے ہم لوگ نے ایک دو جو دکھایا تھا بروکر نے بھی دکھایا تو ایک اور بروکر نے دکھایا تو وہ زیادہ اچھا لگا فلیٹ ہے اور کافی اچھا ہے تو دیکھتے ہیں کیون سا فائنل کرتے ہیں تو ایک طریق تک کے سوچے تھے کہ شپٹ ہو جائیں گے تو دیکھتے ہیں جیسا بھی ہوگا تو بس یہاں تھوڑا سا دونوں رہیں گے تو اس وجہ سے تھوڑا سا چھوٹا ہو جائے گا نہیں تو بہت اچھا تھا سنگل ارپاس کے لیے تو بہت ہی اچھا تھا گیس وغیرہ اس لیے رکھ لیا ہے کہ جیسے ہم کبھی جاتے ہی رہیں گے اب بچے دونوں ایک ہی جگہ ہے تو ہمارا جانا آنا تو لگ ہی رہے گا تو کم سے کم اب آگر چھ دن ایک ہفتے کے لیے بھی جا کے رہ رہے ہیں تو ان کو ہم اپنے ہاتھوں سے بنا کے کھانا کھلا سکیں گے اور بائی جنس کبھی جیسے ان کو بریڈ ہے دودھ ہے آملیٹ ہے ایسی چیزیں ڈال چاول کا بھی من کرا کھانے کا وہ چیز تھوڑی سی ایسی رکھ لیں گے کہ یہ ہفتے میں دو بار بھی اگر بنا کے کھائیں بچے تو ان کو اچھا لگے گا تو بس سوچ رہے تھے کہ فریج اور واشنگ مشین بہت ضروری ہے دونوں چیز کہ دودھ وغیرہ بھی رکھ لیں تو وہ صحیح رہتا ہے نہیں تو پھر دودھ لائیں بچے بہار ہی رکھا رہ جائے خراب ہو جائے یہ سب چیزوں سے وچت ہو جائے گی اور کبھی رات ہے صبح آیا تو اس میں بھی فائدہ ہوگا ان لوگوں کو اور کپڑے کے لیے بھی بہت دکھتا اب دونوں رہیں گے بیشٹ وغیرہ ہوتی تھی تو اب دھولانی کے لیے دیتے تھے لانڈری میں لیکن وہ لوگ ایسا ہوتا ہے کہ کس میں دھو رہے ہیں کیا کر رہے ہیں وہ بھی بہت گندگی لگتی ہے لیکن یہ کہ چلانا پڑا جب مجبوری ہوتی ہے انسان کو تو پھر سب کچھ کرتا ہے ویسی دھولواتے تھے پھر اس کو دس بار فون بھی کرنا ہوتا تھا کبھی کبھی کی بھائیا لا دے 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 تھوڑی ساری چیزوں کی پریشانی ہو جاتی ہے سب چیزوں میں تو کم سا کم اب یہ رہے گا کہ آٹومیٹک واشنگ ماشین آئے گی تو اپنا بچے ڈال دیں گے کپڑا اور نکال کے سکھا دیں گے تو بس اس طرح سے تھوڑا سا سب چیزیں ہو جائے گی تو ان لوگوں کو بھی گھر کی طرح لگے گا پریشانی نہیں ہوئے گی اور بچے صبح سے جاتے ہیں جائیں گے اور رات آئیں گے تو پھر تھوڑی سی دکت بھی ہو جاتی ہے اس لئے تھوڑا سا آرام رہے گا ان لوگوں کو بس یہی چیز سوچ کے سب چیزیں سیٹ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ہو بھی جائے گا ساری چیزیں علماری بھی ارباز کی خالی کی ہے کیونکہ جو پرانے کپڑے تھے ان کے تو وہ سارے پڑے ہوئے ہیں ایک ہی علماری میں اوپر نیچے ہو گئے ہیں سارے پہننے کے کپڑے نہیں پہننے کے کپڑے سب ایک ساتھ ہی مکس ہو گئے ہیں اور اسی میں ان کے موزار یہ وہ ساری چیزیں تو ڈھونڈنے میں ان کا بہت دکت ہوتی ہے تو بس وہی چیزیں جو بیکار کے کپڑے ہیں تو ہم نے کہا بیکار الگ کر دینا تو وہ ہم لے جا لیں گے اپنے ساتھ اور جو پہننے کے کپڑے ہوں گے اسی کو اچھے طرح سے رکھنا تو اچھا رہے گا سیٹ کر تو دیتے ہیں سب لیکن ایسا ہوتا ہے کہ بچوں کو جھلی ہوتی تو پھر وہ سب اتھل پتھل ہو جاتا ہے بلکل کچھ بھی سیٹ نہیں ہو پاتا ہے یہ کہ بس جاتے رہو جب تو صحیح رہے گا ورنہ پھر ایسے ہی رہے گا پھر آج ہم نے علماری خالی کی تھی تو پھر یہ سارے چو کپڑے ہیں یہ نہیں پہنتے ہیں تو یہ اس کو الگ کی ہے تو اب ہم اپنے ساتھ لے جائیں گے چلیے پھر ملتے ہیں نیکس بلوگ میں اللہ حافظ